دوستو اگر آپ لوگ ڈیبر یا کریڈر کارڈز یوز کر رہے ہیں یا ان کے اگر آپ لوگ دونوں کارڈز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں ان دونوں کارڈز کے درمیان 5 میجر ڈیفرنسز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ان دونوں کارڈز میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے ان میں کون سا کارڈ جو ہے آپ کو میکسیمم بینیفٹ دے رہا ہے یا آپ ان دونوں کارڈز میں سے کون سا کارڈز سے زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں تو کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی آپ اس ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ان دونوں کارڈز میں جو سب سے پہلا ڈیفرنس ہے وہ اڈوانس کیش فیسلٹی ہے اگر آپ لوگ کسی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے جاتے ہیں تو بینک میں اگر آپ لوگ کرنٹ کے سیونگ کاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو بینک آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ کی فیسلٹی یا وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو اس کارڈ کے ذریعے آپ لوگ کیش پیز را کر سکتے ہیں یا اس کارڈ کے ذریعے آپ لوگ آن لین پیمنٹ کر سکتے ہیں یا آن لین شاپنگ ویرہ کے لیے اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور بیسکل وہ جو بیلنس ہوگا وہ بینک جو ہے وہ آپ ڈیابٹ کار سے ڈیڈاکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کارڈ کو آپ تب ہی یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا تو سیمیلرلی اگر آپ لوگ کریٹر کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بینک کو اگر آپ لوگ بینک کی ریکوائیرمنٹس کو پورا کرتے ہیں تو بینک آپ کو ایک کریٹر کارڈ کی فیصلی پروائیڈ کرتا ہے جو کریٹر کارڈ آپ کو بینک پروائیڈ کرتا ہے وہ سیم ڈیابٹ کارڈ کی ضرورتا ہے لیکن کریٹر کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بینک آپ کو ایک کریٹر کارڈ کار سٹھ کار دیتا ہے وہ ایک الگ آپ کا آکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں سے آپ لوگ آڈوانس کیش لے سکتے ہیں آڈوانس Meaning کرچیں آرلین پیمنٹ گا رہے کر سکتے ہیں سیم بینک بینکار 2018 سے تو آپ لوگ اس اس کیش کو یوز کر سکتے ہیں اڈوانس میں کیش وغیرہ بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلا ڈیفرنس ان دونوں میں یہ ہی ہوتا ہے تو سیکنڈ جو یہاں پر میجور ڈیفرنس ہے وہ کیش بیک اینڈ ریوارڈ فیسلٹی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے پاس کریڈر کارڈ ہے تو کریڈر کارڈ میں آپ کو بہت زیادہ کیش بیک کی فیسلٹی ملی جاتی ہے جو کہ ون پرسنٹ سے لے کے فائیو پرسنٹ تک عام طور پر ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سا کریڈر کارڈ یوز کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے اگر آپ لوگ کریڈر کارڈ سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں یا آن امپیمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو اس میں سے کچھ کیش پیک ریٹرن میں مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگ دوبارہ اس کو یوز کر سکتے ہیں جبکہ ڈیپٹ کارڈ کے کیس میں آپ کو بہت زیادہ کم کیش پیک کی فیسلٹی آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو ان ڈیپٹ اینڈ کریڈ کارڈ کے دمیانے جو تھاڑ ڈیفرنس ہے وہ ڈسکونٹ فیسلٹی ہے جو کہ اندر بہت زیادہ آن میں پلیٹ فارم ہے جن سے آپ لوگ آن شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں ویا کریڈر کارڈ کے ذریعے وہاں پر آپ کو ڈسکونٹ وغیرہ مل جاتا ہے وہی پروڈکٹ جو آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں جبکہ ڈیپٹ کارڈ کی سناریو میں بہت کم فیسلٹی جو ہے وہ ڈسکونٹ کی ملتی ہے تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ٹائپ کا کریڈر کارڈ ہے پلیٹ فارم سے آپ لوگ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں وہ اسی حساب سے پھر وہ آپ کو وہاں پر ڈسکونٹ بھی ملتا ہے تو فورس نمبر پہ جو میں آپ پر ڈیفرنس شیئر کروں وہ ای 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 فیسلٹی ہے ٹھیک ای 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 فیسلٹی اون دی کریڈر کارڈ ای 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 فیسلٹی سے مراد کہ اگر آپ لوگ کریڈر کارڈ ہولڈر ہیں تو آپ لوگ شاپنگ ویرا کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ آن لائن ویب سیٹ یا آن لائن پلیٹ فارم ہیں جو کہ آپ لوگوں کو جن میں سے آپ لوگ کریڈر کارڈ کے ذریعے وہاں پر انسٹالمنٹ پر پروڈکٹ وغیرہ جو آپ پر ریچیز کر سکتے ہیں جو کہ بغیر کسی انٹرسٹ کے بغیر کسی پروسیسنگ فیس کے آپ کو ملے گی نو کاسٹ آف ای 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 ٹھیک ہے تو کریڈر کارڈ کا سب سے سب سے بڑا بہنی فٹ مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ لوگ انسٹالمنٹ پر شاپنگ ویرا کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ پر آپ لوگ پروڈکٹ وغیرہ لے سکتے ہیں بغیر کسی انٹرسٹ کے لیکن آپ کو پھر بعد میں انسٹالمنٹ پر اپنے ڈیابٹ اکاؤنٹ سے ہی ان کو پیمنٹ کرنا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے لیکن ڈیابٹ کارڈ کے کیس میں آپ کو بہت کم جو ہے اس طرح کی فیسلٹی ملتی ہیں تو اسی طرح نمبر فائف جو ڈیفرنس یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دوں وہ لون فیسلٹی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کسی بھی ریزن سے ہوم لون آٹو لون یا پرسنل لون کے لیے بینک میں جاتے ہیں تو بینک سب سے پہلے آپ کی اے ای سی بے میں کریڈر ہسٹری کو چیک کرتا ہے کریڈر سکور کو چیک کرتا ہے تو اسی بیس پر آپ کو جو لونہ وہ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کریڈر کارڈ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس کریڈر کارڈ ہوگا آپ اس کو کافی ٹائم سے یوز کر رہے ہوں گے اور آپ کی جو کریڈر ہسٹری ہے وہ اچھی ہوگی کہ آپ کا سکور جو ہے وہ اے ای سی میں میں کافی بہتر ہوگا تو آپ کو بینک آپ کو لون پروائیڈ کرنے میں کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں کرے گا آپ کو انسٹین لون کی فیسلٹی جو ہے بینک آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے جبکہ ڈیابٹ کارڈ ہولڈر لوگ جو ہیں وہ اگر آپ لوگ بینک میں جاتے ہیں تو بینک ان سے سب سے پہلے کریڈر کارڈ کے لیے ان کو کہتا ہے کریڈر کارڈ اپلائی کرنے کے ان کو بولتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کا لون جو اپلائی ہوتا ہے بہت کم بینکس ہوتے ہیں جو کہ صرف ڈیابٹ کارڈ کی بیس پر آپ کو لون دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں پرسنلی یہاں پر آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈیابٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ کریڈر کارڈ کا یوز جو ہے وہ ضرور کریں لیکن اس کریڈر کارڈ کو انتخاب کرنے سے پہلے آپ کو اس کریڈر کارڈ کی بیسک انفارمیشن کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کریڈر کارڈ کو یوز کریں اور اس سے آپ مختلف قسم کے بینیفٹ بھی اٹھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میری تینکس فوروچنگ